نمسکار دوستو آج 28 جولائی 2022 دن ویروار دوستو جان لیں گے دلی اجادپور منڈی میں آج کا پیاج کا کیا کچھ بجار چلا جانتے ہیں آج کی کتنی گاڑی ہیں منڈی میں ان باعث صاحب کے پاس ایک گاڑی یہ آئی ایک یہ آئی ایک یہ آئی جان لیں گے آج کا کیا کچھ بجار ہے کہاں کہاں کے مال آئے دوستو یہ جو بھی ریٹ بتائیں گے یا تو جو کلوں میں بتائیں تو ٹھیک ہے نہیں جو ہے چاریس کلوں کے منڈ کے ریٹ ہوتے ہیں دلی اجادپور منڈی میں یہ چاری کلوں کا منڈ کا ریٹ ہوتا ہے اور وجن ہوتا ہے اس میں پنتالی سے پچاس کلوں جیسا بھی بوری ہوگی اس میں اسی صاحب سے تل جائے گی سر جی نمسکار جی سر جی آج کا کیسا بجار چلا جی کتنی گاڑی ہیں منڈی میں کیا بکری کھولی جی آج کی آج یہاں پر تیتیس گاڑی آئی ہیں ہاں جی اور چھاسٹھ گاڑی کل کی بیلنس تھی اچھا جی 99 گاڑی بکری کے اوپر ہے اچھا جی اور جس میں سے قریباً چالیس پنتالیس گاڑی بکیں گی باقی بیلنس رہ جائیں گی پچاس پچ پر اچھا جی اور بزار دو تین دن سے وہی چل رہا ہے ہاں جی یہاں پر جو اچھے پہ آج ہیں ہاں جی وہ سولہ سترہ اور اٹھارہ روپے بکھ رہے ہیں اچھا جی اچھے سے ملت ڈبل پتی رنگدار اپنے پاس یہ ہے کہاں کے مال ہیں جی سر جی اپنے پاس ایم پی کا ہے راجستان کا ہے اور längit ناصف کا ہے ماراست تینوں سٹیٹہ کا ہے یہ سارے ناصف والے ہیں یہ جی یہ سارے ناصف ہے تو اس کا کیا بزار چل رہا ہے جی ناصف کا جی ہے ناصف کا بزار چل رہا ہے 600 روپے سے لے کر 700 روپے تک اپنے پاس جی اچھا جی تو اس میں 600 سے 700 جو کوئی زیادہ سے بڑیا بھی آتا ہے کوئی بالکل یہ بڑیا نہیں ہے بڑیا ہو تو 800 تک بھی بک سکتا ہے بڑیا آپ نے بڑیا کا نام لیا جی تو بڑیا کا کہہ رہا ہوں یہ آٹھ سو روپے بک سکتا ہے ڈبل پتی پچاس ایم ایم سے اوپر ہو اور رنگدار ہو تو وہ آٹھ سو بڑے مجھے میں بکے گا نہیں یہ ساتھ کے یہ چھہ سو پر رہ لیں گے یہ چھہ سو ہے ان کا کیونکہ کچھ چھلکہ اتر گیا ہوا ہے کچھ رنگ نہیں ہے اور میڈیم موٹا مکس ہے یہ بات ہے تو جرنل پجیسن میں تو جیدہ تر یہی مال آتے ہیں جی دیکھو جیدہ تر اس وقت ہلکے ہی آئیں گے کیونکہ لوگ اپنی چھٹائی کر رہے ہیں برساتوں کے کارن اور چھٹائی میں جو انہیں لگ رہا ہے پیاج ہلکا ہو گیا ہے اس پیاج کوئی بکری کے لئے بھیج رہے ہیں اچھا تو وہ وہاں واپس سنبھال رہے ہیں اچھا پیاج منڈی میں آ ہی نہیں رہا اگر آج سٹاک والا بڑی پیاج آ جائے تو آٹھ سو روپے سے کم نہیں بکے گا بیس روپے کلو سے کم نہیں بکے گا پر یہ جیسے ہلکے آ رہے ہیں تو بیسے بھا بکرے ہیں اچھا جی اور جو پونے کے پیاج جی پونے کا ہی پیاج بتا رہا ہوں بیس روپے اچھا جی اور لیکن اگر کئی اور کبھی ہے موٹا سائز ہو ہاں جی ڈبل پتی رنگدار ہو ہاں جو سات سو سے اوپر بکے گا اچھا جی اٹھارا روپے سے اوپر بکے گا جہاں ہے وہ مدہ پردیس ہو کئی کا بھی ہو اچھا جی آدمی بڑیا ہونا چاہیے ہاں جی ٹھیک ہے جی اب دیش کی راشپتی بن گئی آدیواسی مہیلا ہاں جی اچھی یہ بن گئی ہاں جی تو اس لیے پیاج اچھا ہونا چاہیے اب سٹیٹ کی بات نہیں ہے ہر سٹیٹ میں سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کوئی بھی سرکار رہی ہو وہ اگری کلچر پر دھیان دیتی ہے دیرے دیرے سب چیزیں بہت بڑیا ہوتی جا رہی ہیں اچھا جی راجستان کا بڑیا پہ آج بھی اگر آ جائے آج ہاں جی تو وہ بھی سترہ اٹھارہ روپے سے کم نہیں بکے گا اچھا جی بڑیا کملت جیسا ہے سائز موٹا چھاٹ کے بھیجے تو یعنی گرہک جو مانگتے ہیں یہاں پر ہاں ماسہ خور کوالٹی بولتے ہیں جس کو راجستان کا مطلب ہم مانتے ہیں چھوٹا میڈیا موٹا ہوتا نہیں پر موٹا ہوتا ہے موٹا اگر چھاٹ کے بھیجیں تو وہ بھی کم بھاو نہیں بکے گا سوڑا روپے سے اوپر بکے گا اچھا جی تو جرنل پوزیشن کیا ہے جی آج کی راجستان کی جی راجستان کی جرنل پوزیشن جو ہے آج گیارہ روپے سے لے کے چودہ روپے تک ہے اچھا جی اور اپنا مدی پردیش کی جی مدی پردیش کی جو پوزیشن ہے آج وہ چودہ روپے سے لے کے اور سترہ روپے تک ہے اچھا جی تو سر جی کیا لگ رہا جی آپ کو یہ بجار سٹینڈ رہ دے گا جی یہاں پر دیکھو جی سٹینڈ رہے گا کیونکہ سب کے جماغ میں تیجی ہے اور پیاج کم نکل رہا ہے تو فیلحال یہ تو میں نہیں کہہ سکتا تیج ہوگا ہے مندہ یہ تو آمدن کے اوپر ہے اور میں نے کئی بار بتایا کہ ساؤت کی فصل کیسے نکلے گی ابھی تک تو بڑیاں نکل رہی ہے تو اس کے اوپر ہے پر جو بھاو چل رہا ہے اس سے کم بکے گا نہیں اس سے اگر ایک روپیہ کم ہوتا ہے نا تو منڈی میں پیاج آنا بند ہو جاتا ہے کوئی بھیجتا نہیں ہے سب نے تیج بھاو کے سٹاک کیے ہوئے ہیں یا اس طرح تیج بھاو بکتے تھے آج بیچنے تو نقصان ہو رہا ہے اس لیے کوئی بھی آدمی کم بھاو میں بیچنے کو تیار نہیں ہے اگر روپے دو روپے بجار ٹوٹ جائے پیاج زیادہ آ جائے تو آنا بند ہو جاتا ہے اگلے دن پہ آ جاتا ہی نہیں ہے تو آمدن کے اوپر ہے جیسے آمدن آئے گی ویسا بزار بنے گا تو کل تو کم گاڑیاں تھی کل گاڑی کم تھی پر وہ اس کے کارنا کی پرسو جل چڑا تو سارا دیش اس میں لگا ہوا تھا تو کسانوں نے بھی کام نہیں کرا بیپاریوں نے بھی کام نہیں کرا آج کل سوڑا تھی آج تیتی ہے کل دیکھنا پچاس ہوں گی وہ تو بار چوہر کی بات ہے جب ہندووں کا مسلمانوں کا ایسائیوں کا کسی کا ہی بڑا چوہر آتا ہے تو اس کا ایک دو تین دن اثر رہتا ہے سب لوگ ہندوستان میں چوہر خوب ڈٹ کے مناتے ہیں تو بار تو اپنا منانا چاہیے منانا بھی چاہیے منائے سب پیار سے رہیں کسی دھرم کا سارے دھرموالے مل کے منائے بھائیوں کی طرح یہی مجھا دیش کا نہیں تو پھر نجارہ نہیں آتا اور جو آدمی شرارت کرتا ہے اسی دھرم کے آدمیوں کو اس کو شٹ کرنا چاہیے بیجتی باقیوں کی بھی ہوتی ہے چاہے کوئی دھرم ہو اگر کوئی آدمی ہے یہ خراب بھی کرتا ہے سارے دھرم کی بیجتی ہوتی ہے کسی بھی دھرم کا ہو جو جمعہ وار آدمی ہے ٹھوکے اسے اچھی طرح دوبارہ نہ کر سکے یہ تو بات ہے بیجتی کرنا ہے اس کا سماجیک بحث کار بھی کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے تو مین بات ہے سار جی آپ کی امید ہے اس بجار پہ ایک تھانی روپیہ اوپر نچے آنی بجار سٹینڈ رہے گا جی دن زیادہ آئے گا اچھانی روپیہ گر جائے گا جی دن کم آئے گا اچھانی روپیہ بڑھ جائے گا بس یہی ہے تنیواز سار جی بہت بہت سکریہ جی سار جی دکان کا ایڈرس موبائل نمبر جی راجندر اونین ایجنسی ہاں جی اے تین سو چونتیس ہاں جی نئی سبجیمنڈی ازاد پر اچھا جی موبائل نمبر ہے اٹھانویں ایک سو دو ایک سٹھ چھ سو اڑتالیس بہت بہت سکریہ سر جی آپ کو بہت بہت دنیا بات دوستو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سسکرائب جرور کرنا موسیقی موسیقی